تو جب سرکار خود فسانا چاہتی ہے تو بپش کے پاس راستہ کیا ہے؟ مہنگائی چرم سیمہ پر ہے، بہشتہ چار چرم سیمہ پر ہے، بیروشگاری چرم سیمہ پر ہے، نویش کے نام پر جھوٹے سب نے دکھا رہے ہیں ان سے پوچھے بھاردی جنتر پارٹی کے لوگوں سے جس سمیں انہوں نے نویش کے لیے پہلا کارکم کیا تھا اس میں جو ایم اوئی ہوئے تھے، اس میں زمین پر کتنا آیا ہے، اس کے بعد ڈیفنس ایکسپو ہوا تھا ڈیفنس ایکسپو کے ماتیم سے نویش کتنا آیا ہے اور اب جب سرکار نے اپنے منطریوں کو جگہ جگہ بھیجا ہے تو سرکار کو کم سے کم یہ سارو جی نے کرنا چاہیے کہ کن کن ادیوگ پتیوں نے کتنے انویشٹرز نے ایم اوئیو سائن کیوں زمین پر لے کر کے ان کو اتارنے جا رہے ہیں، آپ کی انڈیسٹرل پالیسی کیا ہے، جس پالیسی کے تحت آپ انویشٹرز کو لے کر کے آئیں گے سرکار کے اول جھوٹے سپنے دکھا رہی ہے، سرکار کے لوگ بیٹھ کر کے جھونٹ بول رہے ہیں اس لیے سماجوادی پارٹی لگاتار ان کو سابدھان بھی کرے گی اور جنتہ کو بتائے گی بھی اور جہاں ضرورت پڑے گی آندولن کی تو آندولن بھی ہوگا اور ضرورت پڑے گی تو جیل بھرو آندولن بھی بہت جلدی شروع ہوگا بی جے پی اپنے سویدہ کے حساب سے کام کرتی ہے، اسے جو بنیادی مسئلیں ان پر بحسی نہیں کرنی، بھروچگاری پر محس نہیں کرنی، مہنگائی پر بحس نہیں کرنی، ہماری جو سیما اسورچت ہیں اس پر بحس نہیں کرنی ہے جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ایجنڈا چلاتی ہے، کچھ چینل اس ایجنڈا کا سپورٹ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں سب جانتے ہیں، بھارتی جنتہ پارٹی نفرت کی رات نیت کرتی ہے